بسم اللہ الرحمن الرحیم مملکات النار یعنی گنڈم آف فائر ڈراما بنایا جا رہا ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میڈل ایسٹ سوٹ افریقہ اور سوٹ امریکہ کے ساتھ 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 ترک ڈرامے ارتغرل کی مقبولیت نے ہمارے سعودی بھائیوں کے بھی پریشان کر دیا ہے اور وہ ڈراما کے محاذ پر اس کی خلاف ملانے عمل میں آگئے ہیں اس ڈرامے کو جسے ترکش گیم آف تھرون بھی کہا جاتا ہے ہمارے وزیراعظم عمران خان نے اس ڈرامے کو پاکستان کی نیشنل ٹی وی پی ٹی وی پر جاری کرنے کا حکم دیا ہے اور اس سلسلے میں پی ٹی وی کا ترش ٹمپنی سے اگریمٹ بھی ہو چکا ہے اور پی ٹی وی نے اس کا اوجود رجمے پر بھی کام شروع کر دیا ہے اور تورل کی عالمی شہرت اور اثر انگیزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے تو جب ترک صدر دیہ پردگان امریکہ کے صدر کو ملنے کو گئے تو ویشنگٹن ٹائمز نے اپنے اداریے میں لکھا کہ ترک قوم کی نفسیات کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ترک ڈرامے پر دورل کو دیکھا جائیں میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈراما جدید میڈیا کے محاذ پر مسلمانوں کی پہلی اور بڑی کامیابی ہے یہ ڈراما مسلم امت کا نیریٹیو بیان کرتا ہے اسے دیکھ کر نوجوانوں میں دین سے محبت اور مذہبی تعلیمات پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ اپنے اصلاف کے طرز عمل اور شاندار کارناموں سے اگاہ ہوتے ہیں بلکہ یہ وہ ڈراما ہے جسے دیکھ کر کئے غیر مسلموں نے اسلام بھی قبول کیا ہے اس ڈراما کے ہیرو کے فکر و عمل کے ذریعے جس نظریات کی ترویج کی گئی ہے ان کے چار اہم نکات یہ ہیں سب سے پہلے خدا کی ذات پر غیر متزلزل شکین نمبر دو عدل و انصاف کا قیام نمبر تین مظلوم کی مدد اور نمبر چار کے نامسائد حالات میں بھی کبھی بھی ہمت نہ ہارنا اور اس ڈراما میں ہر بڑی کامیابی کے بعد یہ ڈائلاغ بولا جاتا ہے کہ کامیابی اللہ کی نرف سے ہے اور اللہ کے لیے ہی ہے ڈراما کی پروڈکشن ہالی وڈ کے میار کی ہے اس کی سٹنڈ کین ہالی وڈ کے ادارے نومیٹ سے لی گئی ہے جو ایکٹرز کو لڑائی کے دو طریقے اور گرس سکھاتے ہیں اور اس ڈرامے کے ڈائریکٹر محمد مستاق کا تعلق ترکی کی اسلام پسند پکمران تلظیم سے ہے ڈرامے کا مرکزی کردار اور ہیرو ارتغرل ہے جو دراصل اس عثمان بادشاہ کا باب تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تاریخی روایات کے مطابق ارتغرل انتہائی بہادر اور نہ ڈر جنگ جو تھا اور سر پھر ایسا تھا کہ ایک جنگ میں اس نے اس گروہ کا ساتھ دینے کی ڈھان لی جو جنگ ہار رہا تھا اور اس کا ساتھ دینے سے بلشکر کامیاب ہو گیا تھا جو دراصل ایک سلجو کی بادشاہ کا لشکر تھا اور اس نے اس فتح سے خوش ہو کر اس کو کئی زمینیں بھی دی جہاں اس نے اپنے کئی قبیلے کو مستحکم کیا پاکستان کی کئی نامی گرامی شخصیات اسی ڈرامے کی مطرف ہیں ان میں عمران خان شاید افریدی کاشف عباسی مہر بخاری وغیرہ شامل ہیں ہمارے حکمرانوں اور احباب اقلدانش کو یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ اب جنگیں صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ٹی وی ٹیب اور موبائلوں کی سکرین کے ذریعے ڈرامے فلم اور میڈیا کے محاصر پر بھی لڑی جاتی ہیں میڈیا کے ذریعے اسی انسازی کی جاتی ہے نفسیات پر کام کیا جاتا ہے اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تبلیغ کے لیے بھی ویڈیو جو ہے وہ کافی کارگر ہے خدا کرے کہ ہمارے بڑوں کی یہ بات سمجھ آئے کہ ہم ناج کانے اور عشق محشوق سے نکل کر میڈیا کے محاصر پر کوئی بڑا کام کرنے کے قابل ہو سکے دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی لہذا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوست لوگ سازے شکریہ گئے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ کھولئے گا